آپ کا سال محمد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے جو ایم پیز بیٹھے ہیں مشتاق غنی بابر سلیم نواب زادہ فرید اور احمد شاہ میں آپ کو بھی سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شاندار جلسے کی میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل رمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن کروں گیا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی واضحانی شروع ہو جاتی ہے برے اور مشکل وقت میں میں نے پوری کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اس وقت یہ منسیرہ آپ بشعور لوگو آپ سمجھتے ہیں میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز جو یہاں بولی جاتی تھی سب کو سمجھتی تو آپ نے غور سے ذرا میری بات سنائیں کہ دیکھیں دیکھیں میں جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں یہ اوپر والا گواہ ہے میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے نوجوانوں یہ سننو میری بات میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو دنیا کا کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار رہ چکا ہے کہنے کا مطلب یہ منسیرہ اور میں خاص طور پر دیکھیں میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب اس لیے ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل ہو آپ کو میں آپ کو میں اپنے تجربے سے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے آپ کی عظمت کا راستہ کون سا ہے اور آپ کی تباہی کا راستہ کون سا ہے نوجوانوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے پانچ وقت دن میں جھگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں نوجوانوں اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس میں تُو نے نعمتیں بکشی اس راستے پہ نہ لگا جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے نوجوانوں سارا وقت یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے یہ جو لوگ ہیں ابھی جو صالح محمد نے بات کی اس کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس یا پچیس کروڑ روپے اس کے سامنے رکھے گئے سمجھتے ہیں آپ تو نوجوانوں اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس اور پچیس کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو صالح محمد کے سامنے بھی دو راستے تھے ایک راستہ تھا کہ یہ پیسے لے لے اور کہے جی عمران خان تو بڑا برا آدمی اور مجھے ابھی پتا چلا ہے میرا ضمیر جا گیا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اس لیے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا برا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا پاکستان تو ایک تو یہ راستہ ہے پیسے پکڑے اور کہے جی مجھے میرا ضمیر جا گیا ہے اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ نوجوانوں مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا ہر قسم کی مشکلیں اللہ نے ان کو پڑا لی اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ پیار کرتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا آسان راستہ نہیں تھا جو سچ اور حق کا راستہ نوجوانوں وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے سارا وقت یہ چوے مل کے آپ کو برا بھرا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں جمع ہو کے دھناتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں لیکن لیکن نوجوانوں انسان کی عظمت کا راستہ ہی مشکل راستہ ہے آسان راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیس کور روپے آپ پکڑ لیا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نوجوانوں اللہ نے قرآن میں تین چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جتنا پیسہ آپ زندگی میں برائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں کوشش انسان کے ہاتھ میں لیکن کتنی آپ کی رزق ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کہ آپ کو انسان زلیل کر سکتا ہے کوئی انسان انسان کو زلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور زندگی موت سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کو ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ازاد کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کس ٹائم پہ تم دنیا سے جاؤ گے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو ازاد کر دیا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا اس کو کوئی ڈراہ نہیں سکتا تو میں سالم عمد آج آپ سب کے سامنے آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس کروڑ کیا پچاس کروڑ بھی آپ کو وہ آفر کرتے ہیں آپ نے لیدانا تھا اچھا نوجوانوں اب پہلے تو میں آج اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سرخ روں کیوں کہ اس نے میرے سے اور میری گورنمنٹ سے وہ کام لیا جو پچاس سال سے کسی سے کتنی حکومتیں آئیں ستاون مسلمان ملک ہیں لیکن اس نے پاکستان اور میرے سے وہ کام لیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے جا کے ریزولوشن پاس کی کہ جو اسلام کے خلاف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاسگی کرتے تھے ہماری حکومت نے جا کے یو این میں کہا ہے کہ یہ پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ جب تک ہمیں تکلیف دی جاتی تھی ازادی رائے کے نام پہ ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اب یونائٹڈ نیشنز یعنی ساری دنیا کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے آپ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پچا سکتے تو میں یہ منصرہ والے مجھے یہ بتائے کہ تیس سال سے فضل رمان سیاست کر رہا ہے اندین کے نام پہ اس نے کیوں نہیں یہ کیا اب نوجوانوں نوجوانوں آپ سنیں پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایمان ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی کوشش نہیں ہے پاکستان صرف ایک طرح اٹھے گا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کی سنت پہ ان کی شریعہ پہ چڑھو ان کے راستے پہ ہی یہ ملک اٹھے گا اور ان کا راستہ یہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو جو مدینہ کی ریاست پہ انہوں نے اصولوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول تیہ کیے تھے جب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ ملک اٹھتا کیسے ہے کیسے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوتی ہے سب سے پہلے انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس بھی معاشرے میں قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتوار اور کمزور قانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون کے اوپر نہیں تو یہ جو تھری سٹوڈز یا تین چوہے یہ جو مل کے شکرار کرنے میرا آ رہے ہیں چوہے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکاست اس لیے ہم دیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر او دے دے جو جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا ساری جنگ یہ ہے عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس ماف کیے تھے عمران خان بھی وہ کر دے اور جس دن نوجوانوں آپ گواہ رہے نا جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا دوسری مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی اور انشاءاللہ جس راستے پہ ہم لگے ہوئے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا میں ہم خاص طور پہ مسلمان دنیا میں پاکستان مثال بن جائے گا کہ کیسے ایک انسانیت کا نظام ہوتا ہے کیسے ریاست اپنے کنزوروں کی دیکھ بحل کرتی ہے کیسے وہ اپنے وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اوپر کیسے اٹھاتی ہے کیسے جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں نوجوانوں یہ آپ جا کے دنیا میں دیکھیں کتنے ملک ہیں جدر کتنے ملک ہیں جدر ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں دس لاکھ روپے کی کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں مہنگے مہنگے ہسپتال ہیں پرائیوٹ ہسپٹل کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس دروازے کے اندر بھی جا سکتا ہے اب مزدور کسان ویلڈر جو بھی تنخواہدار غریب طبق ہے ان کے گھر میں ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے فلائی ریاست کی طرف ہم نے اسحاس کے پروگرام شروع کی ہے سب سے پہلے ہم دو کروڑ خاندانوں کو جو غریب ترین ہیں ہم چودہ ہزار روپے دے رہے ہیں خاندان کو تاکہ اپنا وہ گھر سنبھال سکے پھر مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں دو کروڑ خاندان کو ہم تیس فیصد ریایت دلوا رہے ہیں گھی آٹے اور چینی میں پھر ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹنگ یعنی بچہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچتا کیونکہ غزہ نہیں ملتی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پروگرام شروع کی ہے ساس کے نیچے لیکن کامیاب پاکستان میں سب سے مجھے جو خوشی ہے اس وقت بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہر خاندان میں جو غریب ترین خاندان ہیں سب سے پہلے بیس لاکھ روپیا سود کے بغیر دے رہے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکے دوسرے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں کہ یا کسان اپنے کھیتی باڑی میں لگا سکے اور یا شہر میں اپنی کوئی دکان کھول سکے پانچ لاکھ روپیا سود کے بغیر کرزہ اور پھر اسی خاندان میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ کوئی ہنر سیکھے اور اپنی نوکری بنا سکے اب جو میں اپنی قوم کو سب سے زیادہ ضروری چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں نوجوانوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ازاد نہیں تھے انگریز کی غلامی تھی میں وہ پاکستانی ہوں جو ہم پہلے بچے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تم مجھے بچپن سے میرے باں ماں باپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تم سر اٹھا کے پھر سکتے ہو ایک ازاد ملک میں بڑی مشکلات تھی شروع میں جب پاکستان بنا بہت زیادہ ہندوستان سے ریفیوجیز آئے پیسے نہیں تھے ملک چلانے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن بڑا جوش اور جذبہ اور جنون تھا کہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کر دیا تو میں نے یہ کبھی بات نہیں بھولی میرے نوجوانوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہی جیسے ہمارے ملک میں ہم نے باہر کے ملکوں کی غلامی شروع کر دی ہمارے ایسے لیڈر آگئے جنوں نے یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بھیجا اور جن ملکوں میں ان کا پیسہ پڑا تھا چوری کا ان ملک کے غلام بن گئے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک ہم جس ملک کے لئے جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے لئے ہمارے لوگ مر رہے تھے اس جنگ میں اسی ازار پاکستانی مرے لیکن اسی جس کے لئے جنگ لڑ رہے تھے اس نے چار سو ڈرون حملے کیے ہمارے ملک کے اوپر اور یہ دو یہ جو تین چوے میں سے دو چوے تب سربرا تھے کبھی ان کو کوئی شرم نہیں آئے ہیں کہ جس ملک کے لئے آپ قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے ملک پر حملہ کر رہا ہے کم از کم مو سے بولے تو صحیح کہ دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں اس کی لیکن جو اپنی دولت کے غلاموں جنہوں نے چوری کر کے پیسہ مغربی بینکوں میں اور آفشور اکاؤنٹس میں رکھا تھا ان کے اندر کبھی جرت نہیں آئی اور ایک دفعہ انہوں نے مذہبت نہیں کی اور پاکستانیوں کو ہر قسم کی ذلت اٹھانی پڑی تو میں جب پرائم منسٹر بنا میرا پہلا یہ تھا کہ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا ہم دوستی سب سے کریں گے سب سے دوستی کریں گے ہندوستان سے بھی تب دوستی کریں گے جب وہ کشمیریوں سے انصاف کرے اور وہ جو انہوں نے پانچ اگز دوزار انیس کو کشمیر کے اندر غیر قانونی اور انٹرنیشنل قانون توڑ کے اور کشمیروں کے حقوق ختم کر کے جو انہوں نے کیا تھا ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے کشمیر کے سٹیٹس کو واپس لے کے جائے لیکن ہم آئی کسی انسانوں سے دشمنی نہیں لیکن اس ملک کو ہم کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہمارا ملک کا بننے کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا اور لا الالہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اچھا اچھا ایک منٹ ذرا اثر کی نماز آزان ہو جائے عوام کا جمع غفیر وزیراعظم عمران خان مان سہرہ میں جلسہ عام سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں آزان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے بریک لیا گیا ہے عوام کا جمع غفیر ہے اس وقت انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے آزان اثر کے لیے کچھ وقت وانگا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خاموشی ہے اور کچھ تیر بعد وزیراعظم پھر اپنا خطاب دوبارہ شروع کریں گے اپنے خطاب میں وزیراعظم کا اس کے بعد سب نماز پڑھیں گے جا کے آزان اثر کا وقت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے جلسہ عام میں خطاب سے کچھ تیر کے لیے بریک لیا ہے جیسے ہی آزان اثر اختتام پذیر ہوگی وزیراعظم عمران خان دوبارہ عوام سے خطاب کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر امڈ آیا ہے مانگ سہرہ میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اچھا جی اب تو مدینہ کی ریاست کی تین چیزیں کیا تھی قانون کی بالا دستی حکمرانی انصاف ایک فلائی ریاست دو ایک خوددار ریاست جو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھوکتی اب چوتھی چیز ہے وہ آپ سب کے لئے چوتھی چیز یہ ہے کہ تین سور بھیاست کی ذمہ داری ہے ایک آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ہے عمر بن معروف اللہ کا حکم ہے انسانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہو اچھائی اچھائی کے لئے جہاد کرے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرے یہ حکم ہے اس کا اللہ نے آپ کو کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ جب اچھے اور برے کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی میں پیچھے کھڑا ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو اجازت نہیں دی اب میرا وقت بہت مغربی معاشروں میں گزرا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا بھی میرا وقت برطانیہ میں گزرا ہے کوئی بیس سال آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ عمر بن معروف پر نہیں چل رہا ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہاں میڈیا ان کے ادارے ان کی عدلیہ ان کی عوام سب جب اچھے اور برے کی جنگ ہوتی ہے سب اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی آدمی کوئی پولٹیشن جو عوام کا پیسہ چوری کرتا ہے جس پولٹیشن کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجتر کورڈ پہ آ جاتا ہے جس کے نوکروں میں نوکروں کے کاؤنٹ میں سونہ عرب روپے آ جاتا ہے ساری قوم سارا میڈیا اس کی اپنی پارٹی سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سب بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھگوڑا جو ملک چھوڑ کے جھوٹ بول کے بھاگ جائے جو عدالت اس کو مجرم قرار دے اس کے باہر پینما کا انکشاف ہو اور اس کے پکڑا جائے کہ جی بیٹی کے نام پہ چار اربو روپے کے محلات خریدے ہوئے لنڈن میں سب سے مہنگے علاقے میں اور پھر عدالت اس کو سزا دے پھر وہ جھوٹ بولے پہلے مشرف کے دور پہ جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی سعودی ریبیا سے مہدہ نہیں کیا اور پھر اس باری کہ جی میں بیمار ہوں بہت مرنے لگا ہوں پھر جھوٹ بول کے چلا جائے نوجوانوں نوجوانوں وہ معاشروں کے اندر جدر عمر بل معروف ہے جن معاشروں میں عمر بل معروف کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اس آدمی کے لیے میڈیا تو چھوڑو اس کی اپنی پارٹی چھوڑ جائے اس کو جھوٹو برطانیہ میں ایک پرائیم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس نے جھوٹ بولا اس کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولنے پہ یہاں جھوٹ بھی بولو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں عدالت میں جھوٹ بولو کتری شد خط جھوٹ بولو کلبری فون جھوٹ بولو جھوٹ پہ جھوٹ بولو لیکن وہ پھر بھی لیڈر بنا ہوئے لنڈن میں بیٹھ کے اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے اور جب ایک معاشرے کے اندر لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے تو نوجوانوں اب یہ میرے سے سنیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ چوئے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنا بہت برا حالات ہے پاکستان میں میں آج آپ سب کے سامنے نوجوانوں آپ تو آپ کے پاس موبیل ٹیلی فون ہے یہ ساری چیزیں چیک کر لیں میں آج سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ساڑھے تین سالوں کے اندر کسی حکومت نے کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو مجھے بڑا فخر ہے میری حکومت نے دی ہے آج معاشرہ دیکھ لیں معاشرہ دیکھ لیں آج جس سے ملک اٹھتا ہے وہ ایکسپورٹس ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے ادھا ایکسپورٹس ہیں آج ہمارے پاس جو ٹیک سے کٹھا ہوا وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے آج جو باہر سے ہمارے پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں ڈالرز وہ سب سے زیادہ ہے آج پانچ فصلیں ان کی تاریخی پیداوار ہوئی ہے گندم کی گننے کی مکہی کی چاول کی آلو کی ریکرڈ اس لیے کہ ہم نے کسانوں کا دھیان رکھا ہے کسانوں کو ہم نے وہ قیمت ان کی فصلوں کی دلوائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی آج وہ ہمارے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس ہے اس طرح پیسہ نہیں آیا اور پھر انڈسٹری آج ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکرڈ ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ پچھلے دور میں بند ہو رہی تھی ان کے اوپر ہاؤزنگ سوٹائٹیز بن رہی تھی آج مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس طرح کا پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے آئی ٹی کی انڈسٹری جو نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی 75 فیصد دو سالوں میں آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور انشاءاللہ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں صرف آئی ٹی اٹھا دے گی اس ملک کو پھر پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک ملک میں اماندار حکومت آتی ہے اور فرق کیا پاکستان کے اوپر ریکوڈک دو ہزار ارب روپے کا پاکستان پہ ہرجانا ہوا تھا دو ہزار ارب روپے کا پاکستان کے اوپر ایک فیصلہ کیا تھا عدالت نے اور ہمارے اوپر ہم نے دو ہزار ارب دینے تھے جن کمپنیوں اس نے عدالت میں گئی تھی مجھے فخر ہے کہ تین سال مسلسل ہم نے نگوشیٹ کر کے ہم نے وہ مسئلہ حل کیا وہی کمپنی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی سونے کی اور کوپر کی تامبے کی جو مائنس تھی وہ واپس آ گئی ہے ناؤ ارب ڈالر وہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گی بلوچستان کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی پاکستان میں ڈالرز آئیں گے جو یہ ہمارے روپے پہ جو پریشر پڑتا ہے اس سے ڈالر آئیں گے پھر یہ سنے ذرا این اے چے سڑکیں یہ بھی نوجوان ہو آپ کے پاس ٹیلی فون ہو موبائل فون ہو یہ کوگل کریں کہ دوزار تیرہ میں جب نون لیگ تھی تو کس قیمت پہ سڑکیں بنای جا رہی تھی اور دوزار اکیس میں مہنگائی کے باوجود کس کس قیمت پہ سڑکیں بنائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ دوزار تیرہ میں جس قیمت پہ سڑکیں بنائیں گئی اور دوزار اکیس میں ہمارے دور میں تئیس کورڈ روپے فی کلومیٹر ہم نے سڑکیں سسوی بنائیں بچایا ملکہ اور یہ بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس ہم نے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار ارب روپیہ ہم نے قوم کا بچایا سڑکوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے ہم نے دگری سڑکیں بنائیں قوم کا پیسہ بچا کے ریلویز پہلی دفعہ ریلویز پچاس سال کے بعد ہم نے جو خسارے میں تھا اس کو نفع پہ لے آئے ہیں اور اس میں آزم سواتی کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں اور پھر نوجوانوں ہم نے جو کانٹریکٹس پچھلی گورنمنٹ نے سائن کیے تھے گیس پہ اور بجلی پہ ہم نے ان کو پھر سے آئی پی پیس کے ساتھ نگوشیٹ کیا کطر کے ساتھ ایک نیا گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا اور سات سو ارب روپیہ اگلے دس سال میں آپ کا قوم کا بچایا ہے یہ یہ پیسہ آپ پہ لگے گا یہ جتنا بھی پیسہ بجتا ہے وہ آپ پہ لگتا ہے تو آخر میں من سیرہ آخر میں 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 اس زبردست جنونی جلسے کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ من سیرہ کے لوگوں کہ یہ تین چوہے جو کرنے چلے ہیں شکار یہ کامیاب ہو جائیں گے مجھے مجھے یہ چوہوں کے اوپر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ چوہ نمبر ون شباز شریف اس نے اپنی اچکنسل والی تھی پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا بڑے بڑے اس نے بیان دیئے کہ جی یورپین یورین کی عمران کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی پھر جی کہ میں اگر ہوتا تو میں ایبسلوٹلی نوٹ نہ کہتا میں امریکنوں کو نراز نہ کرتا میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں یا کوئی بھی بوٹ دیکھوں میں تو پالش کرنے شروع کر دیتا ہوں شباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلوسم رکھ دیتا ہوں جو پالش نہیں ہوں جو یہ لوگوں کے پہ جوتے پالش کرتا ہے سارا وقت کہ مجھے کسی طرح وزیر عظم بنا دو شباز شریف وہ اچکن کو سنبھال کے رکھ لو کیونکہ وہ میرے خیال میں آپ کو کسی اور کوئی دینی پڑے گی کیونکہ شریف شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے ہیں اور شریف خاندان تو مجھے شریف خاندان تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آپ لنڈن میں جا کے سیاست کریں گے اور اگر یہ لنڈن چلے گئے نا یہ سنے ذرا اگر انہوں نے انگلین میں سیاست کی تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انگلین پاکستان سے کرزے مانگے گا کیونکہ کہ ہمارا دیوالیا نکال دیا مانسے رہو اب آپ ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں اور قوم کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میں بڑوں کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے صرف نکل کے ان چوہوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم عمر بن بل معروف کے ساتھ کھڑی ہے ہم سچائی کے ساتھ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے جیسے لوگ جو لوگوں کے ضمیر کے سودے کرتے ملک نظام کو تباہ کرتے تم وہ لوگوں جو اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہو ساری قوم نکلے گی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم تمہاری طرح کی سیاست کی قبر کھود رہی ہے اس کا جنازہ نکال رہی ہے اور انشاءاللہ ان کے ان کی جنازے کے اوپر ایک نیا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے وہ پاکستان جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے قائد اعظم نے جدو جید کی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ہم نے ایک مثال بن ساری مسلمان دنیا میں ایک وہ نظام لے کے آنا ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو بسم اللہ 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 تیری عبادت کرتے تیرے صحیح کامیابی اور عزت مانگتے میرے بین سیکھ باشاور شہریوں میں سب سے پہلے تو اور اگر خان آپ کو اور تاہر اقبال آپ دونوں کو اس شاندار جلسے میں جو آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا میں آپ کو خیراجت تحسیم پیش کرتا ہوں اب اور ان سے اتنی زیادہ چیزیں آپ نے میرے سے مانگ لی اور جہازے لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا سب سے پہلے تو میلسی کے لوگوں سب سے پہلے خوش خبری یہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو عرب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہش تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس بار پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ملسی کے لوگو اس سے بھی زیادہ خوش خبری آپ کو سنانے لگا ہوں ہم خیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کونسٹیوشن امنٹ منٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوب پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اسیمبلی میں اچھ آپ ملسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشت کاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہیں مکعی میں ہر اکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر اکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اوپر کپاس کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس بار ہی پروڈیوس کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سب سڑی دے رہے ہیں تو میں اس کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا اور بھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ بڑے مشکل وقت میں آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو جس کو چوروں کا ٹولا دیوالیا نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملکوں میں سے وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکال آئے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آگیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمنی میں چھبیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا یہ جو پگوڑا بیٹھا ہوا لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدی کر دوں گا اب ابھی فضل ڈیزل بیبی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ زین میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگوں اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے ساب نے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف بورٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربرات تا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبالی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ہمارے ملک کو سو رب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھرائے تھا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط عادت پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوان آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہ ہی ملک اس ہی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بم پھڑتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتے بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک کے گھر پہ پڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لئے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہ ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکو کیوں نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کے پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے یہ ڈرون اٹیک اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو ریچے گڑا دیں اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیک مانگ گزارہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمت اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمت اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانی ہوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دو کے جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے شرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے رونا دھو کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معایدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شزادہ آیا اور اس نے معایدہ دکھا دیا پھر کہتا نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کہیں گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر گئے عرب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود عرب و روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے کہ یاری تین دفعہ ملک پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدم اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیہ آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر بل میں لندن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچار احران کدھر سے آئے ہیں پتا چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے تو انہوں نے میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھ ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عربو پتی بن گئے زمانہ بدل چکا آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کورڈ اپیہ آپ کے نوکروں کے اکاونٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھ پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھے ہیں پوچھے تو دہی اس سے کہ سولہ سو کورڈ پیار نوکروں کے اکاونٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاونٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے اکاونٹ میں بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا اپنے دماد کو بھی ہونے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتے ساتھ ہی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینج لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیش بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں آصف زرداری سے پوچھا گیا کہ سرے محل آپ کا ہے یا نہیں ہے برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہ یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سرے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچ زلن میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دینے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہ یہ یہ یہودیوں کا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پسلے تس سالوں میں چار گناہ دو زار آٹھ سے اٹھار تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھے ہزار عرب روپے سے دو زار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار عرب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلاک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف وہ نہیں ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوان یہ سن لو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے میں تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہی اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں 35 سال سے نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں 1990 کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب سے پیچھے رہ گئے یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکروز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوان ہو یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عزیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور مل کے صرف وہ کی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچ ڈاغ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضل ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتا ہے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہ کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہ کہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کی تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں شاید خٹک اور پی ٹی آئی کے ورکر کرک میں آپ کے گیارہ پارچوں سے بڑا جلسہ ایک حلقے پہ کرتے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں گلگر بلدستان میں عمران خان نے الیکشن جیتا ازاد کشمیر میں عمران خان نے حکومت بنائی سیار کوٹ میں بائی الیکشن ہوا عمران خان جیتا تو سن لو اگلا الیکشن نصف کرک میں نصف قیبر پخت انخواہ میں نصف پنجاب میں نصف ازاد کشمیر کے لگے بلدستان میں بلکہ بلدستان کے ساتھ سن میں بھی عمران خان کی انشاء اللہ حکومت ہوگی اور یہ کیوں ہو رہے میرے پاکستانیوں آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب ہمارے صوبے میں اگر عمران خان کو یہ ریسپانس مل رہا ہے پاکستان میں یہ ریسپانس مل برپخت انخواہ میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو یہی اکمران تھے یہی پیپرز پارٹی کی قیادت زرداری کہتا تھا کہ ان کے اوپر اور ڈرون حملے کرو اور فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا یہی نواز شریف تھا یہی شہباز شریف تھا جنہوں نے ہمارے لئے آٹک کے اوپر انہوں نے کہا کہ رستے بن کر دو اور یہی جو فضل الرحمان ہے اس کا ہم بڑا سنتے تھے اس کا ہم بڑا سنتے تھے ہم نارے سنتے تھے کہ امریکہ گو ان دنوں میں ہم بھی انورسٹی میں پڑھتے تھے آئی سیف کے سٹورنٹ تھے ہم کہتے تھے کہ بندہ بڑا سنجیدہ ہے امریکہ کو بگائے گا گو امریکہ گو کا نارہ لگاتا تھا لیکن جب ویکی لیگز آیا اس سے ثابت ہوا کہ امریکن صویر این پیٹریسن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا یہاں پہ نارہ تھا گو امریکہ گو بعد میں سمجھ آئی کہ چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو امریکہ کے قط میں اوپڑا لیکن آج عمران خان مول کا وزیر عظم ہے غیرتمن قوم کا غیرتمن لیڈر ہے خوددار قوم کا خوددار لیڈر ہے امریکہ جا کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمارا مقدمہ لڑتا ہے پہلے پاکستان کو دیشتگردی سے جب وہ جوڑتے تھے دو مور کا حکم دیتے تھے تو زرداری نواز جریف بزر رحمان ہماری علاقوں میں اپریشن شروع کر دیتے لیکن آج عمران خان ان کو کو آئینہ دکھاتا ہے امریکہ کو آئینہ دکھاتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے میں پوٹنا چاہتا ہوں یہ جو دین کی نام کی اوپر شاست کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ جب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کرتے تھے تو کیا کبھی آپ نے اس کی اوپر آواز اٹھائیے آپ تو ان امریکہ اور یورپ سے ہمیشہ ان کے پاؤ پڑھتے تھے ان سے مدد مانتے تھے آج اللہ نے عمران خان کی شکل میں ہمیں ایسا لیڈر دیا ہے جو دین کی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ چلانے کا عظم کرتا ہے میرے پاکستان یوں دوسری وجہ جو عمران خان سے پوری پاکستان کے محبت ہے اور آج آپ نے اپنے جذب اسی دکھایا کہ پہلے حکمرانوں کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو لندن اور امریکہ علاج کی لئے جاتے کس کے پیسوں پہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ پیٹ خراب ہو تو پورا ٹبر انگلینہ اور امریکہ رہوانہ ہوتا لیکن عمران خان کی حکومت آئی انہوں نے اپنی لئے نہیں اپنے پاکستانی قوم کیلئے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ خیبر پخت انخواہ کے ہر شہری کی جیب میں جس کے پاس خیبر پخت انخواہ کا اڈی کار دس لاک روپے سیت انصاب کار کی شکل میں پڑے ہیں آج خیبر پخت انخواہ کا ہر شہری نصیب سرکاری اسپتال میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی مفت علاج کر سکتے ہیں اور نصیب یہ میرے پاکستانیوں سوچئے انہوں کمرانوں نے ان کون کا میں اس لئے کہتا ہوں کہ کبھی کبھار وہ پرچی چیئرمن زرداری کا بیٹا بھی مہنگائی کی بات شروع کر دیتے سنیے اب اس کو کیا پتا میں بار ہاں کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ اس کا مہنگائی سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے تمہیں کیا پتا وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ چینی اگاتے تھے بھائی ٹھیک بات کی آپ کا اب بزردار چینی اگاتا تھا ہمارے سب کے خون اس میں کسانوں کا خون ہوتا تھا اور آپ کے کوئی چیز بیٹھتا ان کو یہ فکر ہوتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری خیبر پختنخواہ میں اور اگر خیبر پختنخواہ کا شہری کراچی میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو بروزستان میں بھی ہو تو اس کا اس کارک کے ذریعے مفت علاج ہوتا ہے اور آج کرک کے لوگوں کے سامنے میں پورے پاکستان کو جہاں پی عمران خان کی حکومت ہے جس صوبے میں بھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دسمبر سے وہاں بھی سو پیس سدہ باری کیلئے سیحت انصاف کارٹ کا انشاءاللہ مغاز کرنے جا رہے ہیں ایک اور جو خیبر پختنخواہ ہمارے سیکیوریٹی فورسز کے نوجوانوں کی قربانوں کی ورہ سے جہاں پہ امن آیا جب امن آیا تو دیکھئے کہ ہمارے سیاہت خوبصورت علاقے ہیں اس کو سیاہت کو فروغ ملا اور صرف عید کے چھٹیوں میں ہمارے شمالی علاقاجات میں ستائیس لاکھ سیاہ آئے چیاست عرب روپے وہاں لگائے لوگوں کو معاشی سرگر میں آفی شروعی لوگوں کو روزگار ملا ایک اور آپ سب کو خوش خبری دیتا ہوں میرے بائی شاید خٹک نے بات کی سی پیک کے ساتھ اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک آغاز ہوا تو خیبر پختنخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے محروم اور پسماندہ علاقوں کو اس کے ذریعے آپ اٹھا سکتے تھے آپ ان کو سی پیک کا حصہ نہیں بنایا مغربی روٹ کا مطالبہ تھا تو میرے پاکستانیوں یہ ذمہ داری امران خان کی طرف سے مجھے دی گئی ہمارے وزیر اللہ خیبر پختنخوا پرام منسٹر امران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں چین کے حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آخری جیسی سی میں ہمارے مغربی روٹ کی اپرویل ہو گئی گلگت بلدستان سے چترال چترال سے دیر موٹر ویس سوات پھر سوات سے پشاور پشاور سے کوہار کرت لکی مرواز دی آئی خان جوف کچھلاک اور گوادر آپ کا سی پیک مغربی روٹ منظور ہوا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہفتے بعد ہم سی پیک کے دروازے جلگت بلدستان سے مغربی روٹ کا ایک پنسوبے کا آغاز کریں گے دو ہفتے بعد اس کا انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان افتتا کرے گا گلگت بلدستان سے چترال تک اور آخری جو اس کا سیرہ ملتا ہے جو اب کچھلاک اس کا بھی عمران خان کی حکومت میں آغاز ہوا اور میرے گرک کے شہریوں آپ کے لیے کوہار سے گمبیلہ شڑک پہ ڈوالائیزیشن کا کام شروع ہے دسمبر میں انشاءاللہ مکمل ہوگا لیکن خوش قبری یہ ہے کہ پشاور سے ڈی آئی خان تک مغرب اصدا کے لیے پاکستان کا دوسرا بڑا موٹر وے اگرے سار انشاءاللہ اس کی اوپر امکام کا آغاز کریں گے وفا کی وزیر مواصلات مراد سعید کرک میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مستر شدہ ٹولہ حکومت کے جانے کی بار بار تاریخ دے رہا ہے ایک عجیب تماشا اپوزیشنی گیارہ جماعتوں نے لگا رکھا ہے انہوں نے کر سکی جتنا جلسہ ہلکے کی ایک عوام نے آج کرک میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو مسترد کر دیا ہے عوام نے اور اس کرپ ٹولے کے قربانیوں سے بنی بدقسمتی سے یہاں پر صورتحال ایسی شروعی کہ حکمران ہمارے ایسے آئے جنہوں نے قوم کی نہیں اپنی ذات کی سیاست کی جب وہ بڑے بڑے عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ قوم کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے دی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس کو میں عزت کی نگا سے دیکھ سکتا ہوں بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا دہائیاں ایسی آئیں اور یہ اب تو چھپی بھی باتیں نہیں ہیں کتابیں چھپ چکی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیڈروں نے پاکستان کو بیچا پاکستان کے لوگوں کو کی جانے ختم کروائیں اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے کس طریقے سے سر جھوکا کے دنیا کے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوئے الحمدللہ آپ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ایک نیا پاکستان دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ کیوں نظر آ رہے آپ کو یہ پاکستان کی عزت کیوں ہو رہی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ابھی امیر مغل نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ دو مور کا مطالبہ ہوتا ہے امیر مغل بھول گئے کہ یہ دو مور کا مطالبہ جو ہے یہ پرانے پاکستان میں نہیں کر رہے یہ دو مور کا مطالبہ نئے پاکستان میں کر رہے ہیں جب نئے پاکستان سے دو مور کا آجاتا ہے تو نئے پاکستان کا جواب ہوتا ہے ایبسولوٹلی نوٹ تو جناب اگر جائز بات ہے اگر انصاف کی بات ہے تو مات کی بات ضرور مانیں گے بلکہ مطالبہ کیے بغیر آپ کے لئے انشاءاللہ کام کریں گے لیکن یہ نیا پاکستان کسی کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے چیز ہو چاہے روس ہو چاہے دنیا کی طاقتیں ہو اس وقت سب پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ایک غدت فہمی یہاں پہ تھی کہ آپ نے جیسی کوئی نہ کی تو اگلے دن پتہ نہیں گولے برسنے شروع ہو جائیں گے اور دنیا میں تحس نیس کر دے گی آپ نے دیکھا کہ آج اس ایبسلوٹلی نوٹ کے باوجود امریکہ کا جو حکومت ہے اس کی طرف سے کیا بیان آیا جی پچھلے مہینے وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ساری دنیا سے اس وقت اچھے مراسم چاہتا ہے پاکستان کسی کے ساتھ میں دشمنی نہیں رکھنا چاہتا لیکن پاکستان کسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکانے کو تیار نہیں ہے عزت سے مراسم رکھیں گے عزت کے ساتھ دنیا میں بہتری کے لیے ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے جیسے عمران خان نے کہا ہم امن میں ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے امن کو بڑھانے کے لیے ہر کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دولر لے کر اپنی چوری کی دولت کو چھپانے کے لیے ملک کی ملک کی ہم مفادات کو قربان کر دیں گے عمران خان کی ہوتے بھئے یہ نہیں ہو سکتا دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سنائے دوبارہ سے لانگ مارج کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اس چیز کو غور رکھیں ابھی بھی سردی تھوڑی کام ہوئی ہے لیکن آج بھی دیکھیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے کچھ میرے دوستوں نے نیچے سوٹر بھی پہنے میں تو سردیوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آتی اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ کہ نئی نئی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں پہلے سردی آتی تھی کھانسی ہوتی تھی نزلہ ہوتا تھا زکام ہوتا تھا پھر دو سال پہلے ہم نے دیکھا جی کووٹ کی بھی بیماری آگئی دنیا کے اندر اسی طریقے سے پچھلے تین سال سے سردیوں کی ایک اور بھی بیماری آئی گئی ہے اس بیماری کا نام ایک پی ڈی ایم وہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو پی ڈی ایم کی بیماری شروع ہو جاتی ہے وہ جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو یہ مارس کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس سردیوں کے یہ آخری مہینہ اس بیماری کے اس مہینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے کیا لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ جو اربو روپے نہیں اربو ڈالر کی چوری کی دولت انہوں نے جمع کیوی ہے دنیا کے بڑے بڑے جو آف شور سینٹرز ہیں کیا یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ دولت پاکستان واپس لائی جائے تاکہ پاکستان کی امام کی بہتری کے لیے اور کام کیا جائے سکے ہم اسلامباد میں جو چار کالنج بنا رہے ہیں چار اور کالنج بنائے یہاں پہ پانی کی اور سکی میں لے کے آئیں بجلی کے اور منصوبے لگائیں کیا یہ اس لیے نکل رہے ہیں یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرتانوں کو نظام بہتر کیا جائے یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو بیمار ہوتے ہیں چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے میں سارے اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں اپنے ویڈیا کے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آخری دفعہ کب ہم نے سنا تھا کہ نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کی اولادیں یا زرداری یا ان کی اولادیں کبھی بیمار ہوئے ہیں پاکستان کے کسی ہسپتال میں گئی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی ہسپتال کا آپ نے نام سنا ہے کہ جہاں پہ یہ یا ان کی اولادیں اپنا علاج کرانے گئے ہو ان کے علاج ہوتے ہیں ملک سے بار ان کو کیا فکر ہے ملک کے اندر صحت کا نظام ٹھیک ہو کے نہیں ہو تو کیا یہ مطالبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحت کا ایسا نظام آئے کہ ہر پاکستان کے خاندان کے پاس ایک صحت کا انصاف کارڈ ہو اس صحت کے کارڈ کے اوپر ہر پاکستانی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کسی پارٹی کو ووٹ ڈالنے والا ہو اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہر خاندان اپنی بیماری ہو خدا نہ خاص تک کوئی ہسپتال جائے تو اس کا دس لاکھ روپے تک کا مفتلاج کرا سکے اگر یہ کوئی ایسے مطالبات لے کے نکلتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ دولتیں بھی ان کی باہر رکھی ہوئی ہیں باگتے بھی یہ ملک کے باہر ہیں دیکھتے بھی آشیروات کے لیے ملک سے باہر کی طرف ہی ہیں تو شاید ان تک اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ نظام آ چکا ہے عمران خان یہ صحت کارڈ پاکستان میں لا چکا ہے یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جہاں پر میں جاتا ہوں لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہیں اسے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اسلامباد میں جاں جاتا ہوں ساتھ مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مبارکت تاریخی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو کیا یہ اس مطالبے کے ساتھ نکلے ہوئے ذرا بتائیں تو مطالبہ ہے کیا ان کا سوائے اپنی چوری کی جائدات کو بچانے کے لیے ان کے پاس مطالبہ کیا ہے دوسرا اب پاکستان کے امان کو بتائیں تو ان کے لیے نکلے کیوں پہلے بھی میں نے کہا تھا بڑا رولا پڑا تھا اس کا یاد ہے پچھلے میں نے جلسے کے تر جب ان کو کہا تھا بڑی کٹ پہنی ہے اچھا کٹ پہنی جو ہے نا اس کا ایک سے زیادہ طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر کٹ پڑے کوئی دپیش پر دو چار لگائے جائیں لیکن ایک عزتدار انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی کٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ذلت کی عزت جائے تو بڑے بڑے لیڈر یہاں پر نکلیں گے اور ساتھ ان کے کسی نے نکلنا نہیں ہے اس سے جو ان کی بستیوں نہیں ہے اس سے بڑی کٹ کونسی ہو سکتی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کوئی اور کام کریں کبھی ہو اچھا وہ آپس میں نہیں فیصلہ ہو رہا ایک دن خبر آتی ہے پنجاب میں اگلے دن خبر آتی ہے وفاق میں تیسرے دن خبر آتی ہے سپیکر کے خلاف چوتھے دن خبر آتی ہے وزیراعظم کے خلاف وہ تپڑا ہے تو آؤ میدان کی اندر جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ یہ سن سن کے تاریخیں جو ہے نا وہ میں ان کو سیول کورٹ پر بولتا ہوں کہ سیول کورٹ کے اندر جتنی تاریخیں نہیں لگی تنی تاریخیں تو پی ڈی ایم نے دے دی ہے وہ خدا کا واسطہ تاریخیں دے نہیں چھوڑو چلو میں تمہیں ایک تاریخ دیکھتا ہوں میں ایک تاریخ دیتا ہوں یہ سن لو اور لکھ لو اپنے پاس اٹھارہ اگست دو ہزار تئیس یہ تاریخ یاد رکھنا اٹھارہ اگست دو ہزار تئیس تک عمران خان کے سبورتہ وزیراعظم ہے اس کے بعد دو مہینے کے لیے عموری حکومت آئی دو ہزار تئیس کا اگلا الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیراعظم دو دفعہ تواتر سے الیکشن جیت کے وزیراعظم بنے گا اور وہ عمران خان پاکستان کا پہلا تاریخ ہوگا تو ان کی باتوں کو چھوڑیں کام کریں چاہیے بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں عدب اعتماد آپ کے خیال میں عمران خان کیا کر رہے ہوں گے ان کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہوں گے عمران خان نے جناب ہمیں ابھی روس گئے اگلے دن واپس آنا تھا تو وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہم اگلے دن اگر فلائٹ پکڑ کے آئیں گے تو وہ تو پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو پانچ گھنٹے بارے برباد ہوں گے تو ہم اگلے دن کیوں واپس جا رہے ہیں لو جی ہم رات کو فلائٹ ہماری موسکو سے ٹیک آف کی صبح چار پجے ہم یہاں پہ پہنچے پانچ بجے ہم گھر پہنچے اور جمعہ کی صبح تو پانچ بجے گھر پہنچے جمعہ کی دوپیل کا وزیراعظم کے پاس میٹنگ دوبارہ چکے ہوتی اور وہ میٹنگ کس چیز کی ہوتی ہیں وہ میٹنگ آدم اعتماد کی نہیں ہوتی وہ میٹنگ ہوتی ہے میں نے آگے معیشت بہتر کیسے کرنی ہے میں نے روزدار اور کیسے لوگوں کو دینا ہے میں نے کیا میں اور کر سکتا ہوں اس وقت جو دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی گئی ہے پاکستان بھی اس سے اثر انداز ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے عوام پہ بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں عوام کے لیے بہتری کچھ کروں ان کی زندگی کے لیے میں آسان کر چکوں جیسے میں نے کہا کہ صبح پانچ بجے روس سے واپس پہنچے دوپیل کو دوبارہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی ہفتے کو کام ہو رہا ہے اتوار کو کام ہو رہا ہے پیر کا انتظار کرنا وزیر اعظم کے خطاب کا انتظار کرنا یاد رکھنا جو میں نے باتیں بتائیں دیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وزیر اعظم ساری ہدا جاک کر جو پاکستان واپس آیا سارے چھٹی والے دن ہفتے اتوار کو بیٹھ کے جو کام کیا اس وزیر اعظم کو کس چیز کے اوپر کام کراتا انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جو خطاب کرے گا تو آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی یقین آئے گا تاکہ واقعی ایک سچا مخلص ایک سچا محبے وطن ایک ایسا لیڈر جو اپنے عوام کا درد رکھتا ہے صرف اپنے عوام کے لیے کام کر رہا ہے عمران خان کی شکل میں جیسا لیڈر ملا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور آخر میں 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 نے اُدھر ٹریٹ بھی کیا تھا کچھ چیزیں جو ہیں میں کم سامنے ان کے اچھی باتیں جو ہیں انسان کے سامنے زیادہ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سر نیچا کر کے زندگی گزارے انسان میں تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح کے فیصلے عمران خان نے کیے اور آخر میں میں آپ کو یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ پچھلے تین ساڑھے تین سال ہو گئے وزیراعظم دیکھتے میں بڑے بڑے میں نے مشکل وقت دیکھیں جس وقت بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اوپر میں نے وہ وقت بھی دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وزیراعظم اس وقت کس دلیری سے اس نے فیصلے کیا اس دن بے ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت لوگوں کو رکھتا تھا کہ مشکل حالات کھڑے ہو گئیں ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جہاں سے ذرا سا اس طرح بھی جائیں تو نقصان ہے اس طرح بھی جائیں تو نقصان ہے اس کے باوجود کس طریقے سے میدان کے کھڑے ہو کے اس نے ایسے فیصلے کیے کہ پوری پاکستانی قوم نہیں پوری مسلمان دنیا کو فخر ہے میں اور کیسے مسلمان دنیا اس کے فخر کرتی ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ابھی مسکو میں چچنیا کے صدر جو ہیں جی رمضان کریمہ وہ ملنے کے لیے آئے خاص انہوں نے خواہی اس کا اظہار کیا مسکو فرائے کر کے آئے انہوں نے کہا جی وزیراعظم سے درخواست کی کہ وزیراعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جی اور آپ سنیں کہ چچنیا کا وزیراعظم عمران خان کو کیا کہہ رہا وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے دو ہزار انیس کے اندر اقوام متحدہ میں تقریر کی اور میں تقریر سن رہا تھا اور جس طریقے سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے مقدمہ لڑا اور جس طریقے سے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا جس دلیری سے آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے باق کی میں اس دن سے میری دل کی خواہش تھی کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں اور اس بہادر آدمی سے ہاتھ ملاوں یہ چیتنیا کا صدر کہہ رہا ہے تو جو جو بات آپ کا وزیراعظم کر رہا ہے وہ صرف پاکستانی اسے اس کو سن کر اور اس کو دیکھ کر فخر نہیں کر رہے پوری عالم اسلام کے اندر مسلمان دیکھ کر اس پر فخر کر رہے ہیں اور یہ ایسے فیصلے کون کر سکتا ہے ایسے فیصلے صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کو خوف صرف خدا کی ذات کا ہو خوف صرف خدا کی ذات کا ہو کسی انسان کے سامنے سر جھگانے کو تیار نہ ہو اور جس جو سمجھے کہ اس کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ طاقت یا اللہ کی رضا ہے یا پاکستان کے عوام کی مدد ہے اسی طاقت پر یقین کرنے والا اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے آپ سب کا سر بلند کیا فخر سے انشاءاللہ تعالی اسے ہی کرے گا آپ سب کا شکریہ ساتھ آنے کا عمران خان کا ساتھ دینے کا شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ انشاءاللہ تعالی مل کر اسلام آباد کو اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے اور زرداری صاحب سن لو تحریک انصاف آپ کے پیچھے سندھ بھی آ رہی ہے شاہ محمود پریشید پہنچ چکے کل انشاءاللہ میں بھی آ رو آپ نے تحریہ کے انصاف کی بنیاد رکھی اور آپ نے کہا کہ میرے منشور کے بنیاد ہی نکتے ہیں کہ نا انصافی کو مکتاؤں گا آپ نے کہا کہ میرے منشور کی یہ بنیاد ہے بنیاد ہے کہ غربت اور جہالت کو ہم تفن کریں گے اور اگر آپ پاکستان میں نا انصافی کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو چکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھرپار کر کا آپ نے صحیح رکھیا ہے اللہ نے اللہ نے تھرپار کر کو نوازا ہے یہ وہ ذلا ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے تھرپار کر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے اور ستم ذریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریخی میں دوبا ہوا ہے تو جنابی والا امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ آپ سے امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوش کبار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی جنابی والا جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں اکتر میں اکتر کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی یہاں چھاچرہ شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کے نہیں دیکھے تھے لیکن میں آج شد کی دھرتی پر اور تھر پارکر کی زرزمیر پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں نیندرہ مودی سوچ کے دیکھ نا یہ اکتر نہیں ہے یہ پرانا نہیں یہ نیا پاکستان ہے اور یاد رکھ لینا اکتر بے حکمران یایہ خان تھا اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے یہ فرق ہے اکتر میں اور آج دو ہزار انیس میں جنابے والا میں صرف تین پیغام لے کر آیا ہوں میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جاریت کے باوجود عمل چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابی رندر کو بڑی عزت سے صحت یاب حالت میں براستہ واغا رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بزریہ واغا ہمیں منتقل کی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرط پر تھی جہاں افغانستان کا امن اور استحقام پاکستان کی پالسی کا بنیادی نکتہ تھا اور سال ہا سال سے یہ آب آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی پولٹیکل سٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرط پتھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی میں آج تھر کے لگو تم بادر پہ آتے ہو یہاں سے چند کلو میٹر دور بھارت کی سرط ہے افغانستان اور ہماری یہاں رینجس تائینات ہوتے ہیں لیکن میں پوچھ لے آیا ہوں اگر موڈی زکار نے میلی آگ سے دیکھا پاکستان کی طرف تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے ہو تیار ایک ایک گاؤں سے ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا چانتی ہے جلال امران خان کی سیاست میں امران خان کی سیاست کا فلسفہ سر کے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں امران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جنہ اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے آپ اقبال اور جنہ کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی پٹیل اور جوال ناہر کے نہرو کے فلسفے کو تفن کر رہی ہے وہ سکلور بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تاثب کی نظر ہو گیا ہے جناب والا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا جناب والا آج بھی میں کہہ رہا ہوں بادر پر کھڑے آکر کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے عمل کی صدا ہے اور تم جنگ کے طبل بجا رہے ہو پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں آرزو رکھتے ہیں اور میں نہیں ششی ثرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے کشویر کے لوگ آج حق خود رادیت کی جنگ میں سینہ سبر ہیں اور تم بین رقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور تہشت کردی کر رہی ہیں ہر کس نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں سندھ کے لوگوں کیا مظلوم کشمیر کشمیریوں کا ساتھ دوگے انشاءاللہ جناب والا آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں دیں گے اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے یہ ہے پاکستان کا عظم میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے جناب والا میں یہاں آپ کی اجازت سے دکٹر رمیش خاموش ہو جائے میں یہاں دوہزار تیرہ میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا میں آیا تھر کے لوگوں تم گرائی دوگے اس بات کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسیملی کی سیٹ کے لیے نہیں میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے ازاد کرانے کے لیے چھانچ رو آیا ہوں یاد ہے تمہیں کہا تھا نہیں کہا تھا فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی عمر ہو جاتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں جناب والا میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے تیرہ میں بھی منتخد کیا لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو ملک کو آزاد ہوئے تہتر سال ہو گئے لیکن ستم ضریفی دیکھو کہ آج بھی تھر کے منتخم نمائندے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پینے کا میٹھے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے تارے نہیں مانتے میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں اور ستم ضریفی دیکھو نائن ساتھی دیکھو کہ ایک طرف اربو روپے میٹروز پر حرچ کیے جا رہے ہیں اربو روپے اور ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے تعلیم کی سہورت نہیں ہے صحت کی سہورت نہیں ہے یہ کیسا پاکستان ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عظم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان میرے دوستو ساتھیو یہ وہ علاقہ ہے غربت تو آج بھی ایک تہائی عبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے لیکن پھر وہ بس قسمت علاقہ ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریبا پچھتر فیصد آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں مر رہی ہے اور غربت کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکہ ہے جب ایک جھٹکہ بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوہ ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی میں بہت مشکور ہوں آپ کہ آپ نے جو انصاف صحت کارڈ کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ صحت کارڈ کا آغاز پورے سندھ میں کہاں سے کروں گا تھر پارکر سے کروں گا اور آج سندھ میں انصاف صحت کارڈ کی سکیم کا اجرہ سب سے پسماندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے کہا گیا کہ اس کو ہر کمبے تک پھلا دیا جائے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا قبال یہ ہے چین کا قبال یہ ہے کہ انہوں نے تیس سالوں میں اسی کروڑ چینیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی مہیا کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے باہر آ سکے اور یقیناً یہ سکیم جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور ساب کے دسنے سے زیادہ ہوتی ہیں ستم ضریفی دیکھیں کہ ساب دستہ ہے قابل اراج ہے چیز وہ لیکن یہاں کے ہسپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں ساب کا چیف جسٹس تشریف لائے تو رات و رات گملے بھی لگ گئے امارتوں کو رنگ بھی ہو گیا بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیے گئے اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے روانہ ہوتا ہے تو ٹیلیویجن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینے بھی جا رہی ہیں بستر بھی جا رہے ہیں ہسپتال پورا کا گول ہو گیا یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے صدق عوام کو گولی دی جا رہی ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں عزماتے ہیں جو ہمیں دستے ہیں ہم سر کا تاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں سر کے لوگو صدق کے لوگو فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا توق جو پچھلے کئی تہائیوں سے تمہارے گلے میں صدا ہوا ہے اس غلامی کے توق کے نیچے رہنا ہے سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا ہم تو صرف ترخاص کرنے آئے ہیں فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے اور میرا آخری بیغام سندھ کی عمام کے لیے ہے جناب والا میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی عجرق دیکھی سندھ کی ثقافت سندھ کی تحضیب سندھ کی محبت سندھیوں کا وقار سندھیوں کی عزبت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے کیونکہ میرا تعلق اس درتی سے آٹھ سو سال پرانا ہے اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوگے رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے کیوں اس لیے سندھ کی درتی پر میں نے طریق انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور صدق عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں ہماری سوچ پوری ایک لا مقالی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے جناب والا اس لیے میں آج کہتا ہوں میں تیرہ میں آیا میرے ہاتھ میں اٹھارہ میں آیا میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا تھر والو امانداری سے بتاؤ چھاچرہ والو ننگر والو مٹھی والو اسلام کوٹ والو بتاؤ جو یہاں سے ایم این نے منتخب ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں اور چھے مہینے اس حکومت کو ہو گئے اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے کبھی آپ نے ان کے مو سے تھر کے لیے ایک جملہ ادا ہوا سنا ہے آج بولو سنا ہے تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی آباز بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس توجو نہیں ہے عارض نہیں ہے تمندہ نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے ایک نئے کاروا میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھرپارکر میں انصاف کا پودا ایک نئے کاروا میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے یہ ہے یہ ہے میرا پیغام تھر پارکر کی عمام کے لیے اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پورا پنڈال پورا پنڈال دیکھ لیں جب خان صاحب یہ ایک نئی تبدیلی ہے یہ ایک نئی روش ہے اور اب اس سے پہلے کہ وزیر آدم پاکستان اپنے خطاب کے لیے آئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے کتنا جاوید ہے میں نعرے لگاؤں گا تم جنات دوگے اور پاکستان سنے گا نرندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے اور واجہ پاکستان جاگ رہی ہے تھر کا باسی جاگ رہا ہے نرائے پکمین نرائے رسالت نرائے حیدری پاکستان 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 طریقہ صاف طریقہ صاف اور کون بچائے گا پاکستان نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں آ رہی میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا پاکستان شکریہ میرے تحریک انصاف کے کارکنوں کو میرے سارے جتنے بھی یہاں ہمارے عودے دار بیٹھے ہیں میں سب کو اس شاندار جلسے کی برپور مبارک بھی دیتا ہوں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں لیکن شوکت بھٹی آپ نے اتنی اتنی بڑی لسٹ پیش کر دی لگتا ایسے ہے کہ آپ ایک ہی سال میں حافظہ بعد میں وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ستر سال میں نہیں ہوئے دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا حافظہ بعد کے لوگوں آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال مکمل ہوں گے میرا وعدہ صرف حافظہ بعد آپ سے نہیں ہے میرے سارے پنجاب کے لوگوں سے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان پانچ سالوں میں جو ہم ڈیولپنٹ کا کام کریں گے اس ساری ملک کی تاریخ میں اتاقام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اب میں حافظہ بعد کے نوجوانوں میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں آپ نے بڑے تحمل سے اور آرام سے میری بات سننی ہے میں سب سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ بہت شعور لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی پچیس سال پہلے اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا اور میں نوجوانوں آپ کے لئے کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں میں یہ چاہتا ہوں بڑے غور سے آپ میری بات سنیں پاکستان کیوں بناتا یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی یہ ایک بڑے مقصد کے لئے بنا تھا اور آپ کا گریہ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے کیونکہ ایک قوم ایک قوم تم بنتی ہے وہ جب ایک نظریہ پہ کھڑی ہوتی ہے نظریہ کے بغیر قوم نہیں بن سکتی وہ ایک عوام کا حجوم ہوتا ہے اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ کبھی آپ سنیں گے سندو جیس کبھی پختونستان کبھی بلوچستان کی ازادی کی تحریک کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا ہم قوم نہیں بن سکتے اور جب ایک قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم ایک ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا نہیں بنے اور آج آج میں سام آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا اس نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے مسلمان نیچے آتے رہے تو میرے نوجوانوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھورٹی بناوں جس کا نام رحمت العالمین اتھورٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو اپنے سکول کے بچوں کو سب کو بتانا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی ان کا راستہ کیا تھا سب سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ ان کو رحمت العالمین کیوں کہتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو کٹھا کیا تھا اس میں اسائی بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے اس میں کافر بھی تھے ان سب کو انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا ایک نظریہ پہ اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا ریاست انسانوں کو ایک کانون سب انسانوں کو رکھے گی یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک کانون کانون کی حکمرانی انصاف دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت فلائی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اور تیسری خودداری کہ وہ ریاست ایک ازاد ریاست تھی اور ان تینوں کے پر بھی میں بات کروں گا لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی ہی امر امر بالمعروف و نحی ان المنکر اللہ نے انسانوں کو کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا خوددار قوم انسانیت فلائی ریاست لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کروگے یہ سمجھ ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہہ جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں یہ میں پچیس سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ظلم بڑھ جائے گا جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور کام کچھ نہیں کرتی تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائیم بڑھتی جا رہی ہے بچوں سے زیادتی ریپ یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب اگر ہم نے عظیم قوم بن آئے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپ لوگ مجرم عدالتوں میں جن کے کیس وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے پیسہ چلانے کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلان کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جلت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے ان کی جلت نہیں ہوتی نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جلت ہوتی اب بکنے کی کیونکہ انہیں پتا ہے ایک نوجوانوں یہ غور سے سنیں یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا اس کا نام برنی میڈ آف تھا بہت امیر آدمی تھا سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے وہ کرپشن میں پکڑا سنو اسے ہوا کیا جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا اس کے بڑے بیٹے نے خود کشی کی اس کا دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں اس کی بیوی نے طلاق دی اس کی بہن اور اس کے خامد نے خود کشی کیوں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے خوف جب ایک قوم ہمار بالمعروف پر کھڑی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا تو میں اس لیے رحمت پڑھائیں یونیورسی پہ ریسرٹ کروائیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں ملک کا کریکٹر بنائیں ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کریکٹر ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا اخلاقیات اٹھا دی تھی اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ آثورٹی بنائی کہ نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا کرے لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یہ تو علام اقبال کی سوچ تھی تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماتر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا میں دیکھا کہ کیسے قائد آزم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کی ہوا ہے قائد آزم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ مقصد کیا تھا جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نساب لے کے آئیں گے ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نساب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی نوکریہ ان کے لیے عوام کے لیے اردو میڈیم پھر ایک طرف دینی مدرس سے یہ پہلی دفعہ ستر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نساب ہم لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ اور میں اس طرح شفقت محمود آپ اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نساب چاہیے سب کو انگریزی پڑھائیں لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھ ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نساب کو ٹھیک نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ بھی شروع کیا پانچ کلاسز تک سب کو انگریزی اوپر آسکے وہ بھی جنرل بن سکے ججز بن سکے ڈاکٹر بن سکے تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا پھر چھپیس لاکھ سکولرشپ یہ سنے ذرا غور سے چھپیس لاکھ سکولرشپ ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے نوجوانوں کے لیے اور یہ ساروں کو مونٹر کون کر رہے میرا پرائم منسٹر آفیس سے ہم چھپیس لاکھ سکولرشپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں کہیں کوئی طالب لوگوں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو سکولرشپ ملے میرٹ کے اوپر تو ایک تو سکولرشپ سب نے شروع کی ہیں پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں میں دو یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ڈاکٹر رتا رمان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ائر فورس کی چیف جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو سپیس کی لیٹس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں ہم نے اس لیے بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور ایرو سپیس کی ٹیکنالوجی کی تو دو یونیورسٹی شروع کر دیا بنانی اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا ہم لوگوں سے یہ چیزیں نہیں بگوائیں گے اچھا اس کے بعد میرے نوجوانوں اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے پانچ ہزار یا چھے ہزار مسلمان تھے یہ ذرا غور سے سنیں تاریخ کا حصہ چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انہتیس انہوں نے دو خط لکھے اب سوچے کہ مسلمان تھوڑے سے چاند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سوپر پاور کو دنیا پٹی ہوئی تھی دو سوپر پاور کے بیچ میں ایک تھا پرشن ایمپائر ایک سوپر پاور ایک طرف مشرق میں اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر انہوں نے دونوں سربراہ کو ایک خط لکھا دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے اب سوچیں کہ ایک لیڈر دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا اس کی شان دیکھے کہ جب ان کی فوجیں لاکھ 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 سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید ارتیار تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے تھوڑے سے ہزار مسلمان تھے لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھے کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہ میں انداد چاہتا ہوں انہیں یہ نہیں کہ کہ میں تمہار سے کرزے چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور دنیا اس دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ دس سال کے اندر اندر ان دو خط کے بعد دونوں سوپر پاورز گھڑنے ٹیک گئیں مسلمانوں کے سامنے تو حافظہ بات کے لوگوں سنو لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے انہوں ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب وہ ایک انسان لا الہ اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہے ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے موں سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر نراز نہ ہو جائے جب آپ کا جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے ٹانگیں کم پاتا ہے اس کے بعد وہ قوم کو گرا دیتا ہے قوم گر جاتی ہے قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے ہمارے جو لیڈر سب سے عظیم لیڈر قائد آزم محمد علی جنا ایک غلام ہندوستان میں ازاد لیڈر تھا ایک ازاد انسان تھا اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا اور ہماری ابھی ابھی کیا ہوا ذرا یہ سنیں یورپین یونین کے ایمبیسڈرز دیں مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیٹر لکھ دیں اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی میں نے ان کو یہ کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرت ہے خط لکھنے کی اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط اور نے یہ پوچھا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارے یہاں اب یہ سنیں پہلے تو دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹ آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا اس کے بعد شباز شریف اب شباز شریف کو دیکھیں وہ جب بھی سنیں 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 آپ دیکھیں جب وہ کوئی بھار کا ایمبیسٹر گورا آتا ہے اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی کبیز پہن کہنا تو اپنا سوٹ پہ لیتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اور پھر وہ کہتا کہ امران خان نے بڑا ظلم کر دیا کہ یورپین انگریزوں کیونہ نے تنقید کر دی اس کے بعد کمپنٹ آنگ رہی بلاغل کہتا ہے کوہ امران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا میرے پاکستان یہ ذرا غور سے سنیں میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں میری زندگی کے کتنے سال گزرے کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں میں مغربی زینیت کو اندر سے جانتا ہوں جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا سن دیکھیں دیکھیں نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمارے ملک میں دس سالوں میں یہ ذرا غور سے سنیں دس سالوں کے اندر دو دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں اس ملک نے جس کے لئے ہم جنگلر لڑھ رہے تھے ہمارے ہمارے دو سربرہ عاصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد ہے کہیں جی میں جس کو مار رہے ہیں کہیں جی دہشت گرد ہے کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لئے جنگل لڑا ہے اور وہ ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں میں بار بار ان کی مخالفت کی میں نے دھرنے دیئے میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسٹرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے شیرین مزاری بھی تھی وہ سارے کوئی بیس ایمبیسٹرز بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کے قتل کیا ہے کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے اس نے اتنے قتل نہیں کیے فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے پاکستانیوں کا دہشت گردی کیا ہے اور وہ رام سے لنڈن میں بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جراب ہمیں دو آپ کہتے ہیں جی قانون میں آپ کہتے ہیں دالت میں آکے ثابت کریں تو میں نے اسے کہا کہ پاکستان اگر ہم آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر اس کو لنڈن میں مار دیں ان کو یاد شاہ محمود کو میں نے اسے جب پوچھا میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی محضب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک دارے ہیں پاکستان پاکستانیوں میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر مل سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے بڑی بہت بڑی پاور ہے ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے ہمارے بڑے عظیم پاکستانی ہوا رہتے لیکن میں بائیس کروڑ پاکستانی کا وزیراعظم ہوں میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کرو میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرو میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آکے فورن پولیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پچھائیں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا میں نے اب یہ غور سے سنیں میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈالر ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچائی کیوں کیا میں کمیرشل فلائٹ پہ گیا میں ہوتل میں بھی نہیں ٹھہرا میں پاکستان کی ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرا کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا میں اپنی شلوار کے بیز میں گیا جو دورہ جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے بارہ لاکھ ڈالر سے اور چودہ لاکھ ڈالر میں کیا وہ میں ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں کیا سرح کیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہرے ہیں اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں ان کو بڑے بڑے تحفے دیں اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مکروز ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتے وہ آپ کو نیچا سمجھتے ہیں وہ آپ کا مزاق اڑاتے آپ کے پیچھے میں جانتا ہوں ان کو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے اپنے ملک پہ فخر ہے اس کو شرم سمجھتا وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ سنے ذرا گوھر سے جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملکہ آتا ہے کوئی فورن منسٹر آتا ہے تو سنے پاکستانیوں میری ایجنسیز میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کے پر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا اس کا پیشہ کیا تھا اس نے پیسہ کیا بنایا وہ اماندار ہے یا نہیں پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزشن ہے کیا یہ اماندار ہے یا نہیں اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر آزم کے اربو اور ڈالر کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں یہ یاد رکھے کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پر بتا دیتے کہ ان کے پیسے کدر ہیں ان کی لنڈن میں لنڈن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ان کو سب پتا چل جاتا ہے ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے انہوں نے ہماری عزت کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکار ٹائم پہ حافظہ بعد میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیے جے ٹین سی جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انیس سو بیاس سی کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے اور جو لگنے تھے دو یا تین سال سات مہنے میں انہوں نے ہمیں یہ جے سی ٹین کی سکورڈن دی ہے یہ ایف سکسٹین کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے کیونکہ عزت کرتے ہیں ہم روس کہے تین گارڈ آف آرنرز دی اس نے روس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں عزت دی اس نے ہمیں میں جب صدر ٹرمپ سے ملے گیا اس نے عزت کی اس نے ایسے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی دو نمبر نہیں ہے جب ہرے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے دیکھیں قوم کی عزت اس کا پرائی منسٹر ہوتا ہے اس کا سربرا ہوتا ہے جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر رکھ دیتا ہے تو میں نے آپ سے پچیس سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا بائیس تاری کو پندرہ سال کے بعد اسلام ملکوں کی یعنی او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی اسلام آباد میں پندرہ سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منست تظار ہیں پاکستان یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں سب سے رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے آخر میں پہنچ رہا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لئے کسی نے نہیں کیا مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی فلائی ریاست کیوں ضروری ہے ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرض قوم کے سمجھے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لئے ہے یہ ہمارا دھیان رکھے گی یہ ہمیں انصاف دے گی اگر ہمیں مشکل وقت آئے گھر میں بماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی اگر مجھے میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارا ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی تو یہ جو سفر ہے فلائی ریاست کا یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا رحمت اللہ عالمین مطورٹی قوم بنائے گی ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی اور یہ جو فلائی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان سوائے سندھ کے کیونکہ صوبے کر رہے ہیں یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ چار سو ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کی عوام پہ چار سو ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہر خاندان کو دس لاکھ روپیہ کا ہیلتھ کارڈ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ بیماری آئے تو وہ دس لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا ابھی جو لاہور کا مہنگا ہسپتال ہے ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا ایک بہی نہ پہلے کہتا ہے عمران میں آپ کو بتانا چاہتا کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپ پریشن کیا ہم نے ایک غریب آدمی ایک ڈرائیور گیا وہاں دل کے بماری تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہسپتال میں اس کا مفتلاج ہوا تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ ستر سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی اگر گھر میں بماری ہوتی ہے یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی پھر پناہ گا میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر ٹرک گزر رہے ہیں رات کو بسیں گزر رہی ہیں دعوان آ رہا ہے مٹی آ رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے ہم پناہ گا بنا دیں کی جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ کبھی کسی نے نہیں سوچا کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے کم اس کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پان لے کے لیے تو پیسے بچانے کے لیے کیونکہ احساس ہی نہیں ہم نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤ پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں موڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ جدر لوگ رات کو سو سکتے ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کو اور گفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو قرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکیں اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانے بنائیں گے دکانوں سے آمدنی آئیں گی بناہ گیا کا خرچ جائے گا اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے ان کی ٹریننگ کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ فلائی ریاست کی طرف پورا ہمارا راست ہے پھر کامیاب پاکستان شہروں کے اندر اور دھیاتوں میں بیس لاکھ خاندونوں کے پر ہم کیا کر رہے ہیں سود کے بغیر پانچ لاکھ کرزہ اپنی بزنس شروع کر سکیں اپنے کسان اپنے کھیت پہ لگا سکیں بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنا سکیں اس کے علاوہ ٹیکٹیکل ایڈوکیشن یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے دیں پھر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا کہ میرے سر کے پر چھاتو اپنا گھر اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے ہمارے کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں اپنا گھر نہیں بنا سکتے تو پہلی دفعہ سنو میرے پاکستانیوں پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے بینکوں نے پہلی دفعہ کرزے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو مزدور وں کو ویلڈر کو موچی کو درزی کو اور کیسے کرزے اب کیا کیا ہم نے جو وہ قرائے کا جو قسط دیتے تھے ایک مہینے کی قرائے کے لئے اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے قرزہ لے لیا بجائے قرائے دینے کہ وہ بینکوں کو قسط دیتے ہیں اور گھروں کا اپنا ہو جاتا ہے اب تک ساٹھ عرب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے چھوٹے لوگوں کو قرزے دی ہیں اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو قرزے ملتے تھے اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جا کے گھی آٹا اور چینی تیس فیصد اس کے اوپر ان کو ریائد ملے گی کریانہ سٹور سے یہ پورے پاکستان میں دو کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنیں میرے نوجوانوں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بیس روپے بڑھانا ہم نے پیٹرل اور ڈیزل دی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں آج امریکہ میں دو سب بیس روپے کا پٹرول ہے برطانیوں میں ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہندوستان میں دو سب بیس روپے کا ہے دبائی میں ایک سو اکاون روپے کا ہے ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے پاکستان باہر سے مگواتا ہے اور پاکستان میں ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہے سارے علاقے سے سب سے سستہ آج بھی بارا پٹرول ہے کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ تاکہ وہاں پہ بوجھنا پڑے اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ پیسہ خرچ کرتا رہوں گا بوجھ آپ کم کرتا رہوں گا اور میں اب امائشت کے اوپر آ رہا ہوں یہ ذرا میری غور سے سنیں میں آخر تقریر ختم کرنے والا ہوں یہ ذرا غور سے سنیں اب سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے سو سال میں اتنا بڑا بران آیا دنیا کے اندر جب بران آیا تو میرے پاکستانیوں ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن لگا دیئے سارا کاروبار بند کر دیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہندوستان نے بھی کر دیا مجھے سب نے کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے دھیاری دار کا کیا بنے گا ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا رکش ڈرائیور جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو بالتا ہے جو دھیاری کما کے بچوں کو کھانا دیتا اس کا کیا بنے گا سندھ نے میری بات نہیں مانی سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگا دیا مجھے برا بلا کہا گیا ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا تو میرے حافظہ بات کے نوجوانوں اللہ کا کرم ہوا کہ آج دو سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے دنیا آج ہمارے ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ناہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلت اوگنائزیشن نے ورلڈ اکنومک فورم نے اکانومس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں رکھا ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معیشت ماشاء اللہ اللہ کے کرم سے پانچ اشارہ چھ فیصد پہ بڑی پانچ اشارہ چھ فیصد سب دھنگ رہ گئے ہماری ریکارڈ یہ سنیں ریکارڈ ایکسپورٹ ٹیکس ٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے رمیٹنسز وہ ریکارڈ ہماری کنسٹرکشن کے اندر پندرہ سو عرب روپے آیا وہ ریکارڈ ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ چار بڑی جو ہماری فصلیں تھی گندم گنا چاول اور مکہی چاروں میں ریکارڈ چاروں میں ریکارڈ ہوا اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا ہے یہ میری اپیشن گوئی سن لو جو ہم نے اب انڈسٹرل پیکج دیا آپ دیکھیں یہ کہ یہ پاکستان تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا ہمیں دنیا میں اور یہ سن لو آخری دو چیزیں ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا پاکستان مثال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمنٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے پھر پچاس سال میں حافظہ باد کے لوگو آپ یہاں زیادہ تار کسان ہو پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم یہ پچاس سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے سستی بجلی بنے انشاءاللہ تین سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد باشا ڈیم اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزرور ہے وہ دگنے ہو جائیں گے یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے میں آخر میں میرے حافظہ باد کے لوگوں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ امان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جو ستائیسوی رضاں کو بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مدینہ کی ریاست وہ کیسے اس کے کیا حصول تھے ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے اسی طرح یہ ملک ان حصولوں کے اوپر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا پاکستان نے بڑی بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے جس کی معاشر صحیح جا رہی ہے اور جو انشاءاللہ اگلے ڈیڑھ سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم انیس سو سنتالیس میں صحیح مانے پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے اور حافظہ باد کے لوگوں اور نوجوانوں اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوہے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پاکستان پائندہ بار سنے سنے دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پارس تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاور کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ازار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاور کے سربرا کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنائے وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا امداد مانگنے کے لیے کرزے مانگنے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سب سے پہلا میرا پیغام یہ کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچی سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کلمہ لا الہ اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے دوسرا انسانیت کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی تھی اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے طاقت وار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ تین چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا پچیس سال پہلے اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصولوں کے پر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو تری سٹوڈز ہیں یہ جو تین کٹھے ہو گئے ہیں تینوں یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے پینتیس سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا بھی حضرت نہیں ان تینوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے ان کے پچھلے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ہمارے قبالی علاقے میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے شہری مارے گئے ہماری عورتیں بچے بزرگ بے قصور لوگ مارے گئے یہ دو زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہے اسی کو بمباری کر رہے اور آج میرے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مضمت کی کیونکہ ان کے اربو 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 روپے اور اساسے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مضمت نہیں کی کون مضمر کر رہا تھا کون مظاہرے کر رہا تھا آپ کی جماعت تحریک انصاف ہم زڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نرندر موڈی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربڑہ کہہ رہا تھا موڈی جس جس جماعت کے بھی سربرا کا پیسہ ملک سے بار پڑھا ہو وہ کبھی آزاد فورن پالسی نہیں کر سکتا یعنی وہ فورن پالسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے ان کے حقوق کی حفاظت کرے انظام کو اچھا ابھی میں تھوڑی زیر کے بعد ڈیزل پہ آنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کیا بھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھیں میں صرف میرا کام ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا آپ کو ایک عظیم قوم بنانا یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھا جس کا نام قائد عظم محمد علی جنا تھا ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی کبھی بھی یہ یاد رکھیں میرے پاکستان کی قوم کہ کیونکہ ہمارا نصب الہین جب شروع کیا تھا یا کنا بدو یا کنا ستائن تھا کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اب میں ایک بات اپنی فوج کو پر کرنا چاہتا ہوں ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے آج اب نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تباہ ہوئے مسلمان ملک عراق دیکھیں سریہ دیکھیں لیبیہ دیکھیں سومالیہ دیکھیں ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں رہ سکتے اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقتوار مسلمان دنیا میں سب سے طاقتوار فوج ہے اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے آپ تینوں نے سارے ادارے تباہ کر دی ہیں آپ نے تو ادارتوں پر اٹیک کیا آپ نے تو ججز کو خریدا آپ نے تو ڈنڈو سے سپریم کورٹ کے چیف جس کو بگایا آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججز سے فیصلے لیے آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جنرلزم شروع کی رشوت دی آپ نے تو آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو اتنا بھگوڑا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کہ میں کوئی دس سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا اب جھوٹ بول کے گیا کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے میں تو مرنے لگا اگر میں برطانی نہ گیا تو میں مر جاؤں گا تو تب گیا تو اس نے سنے اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی اس نے سیاست دانوں کی قیمتیں لگائیں اس آدمی نے یہ لفافش صحافت شروع کی اس آدمی نے آرمی چیف کو عاصف نواز جنجوہ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے وہ آدمی ہیں جس نے جس نے کھاٹ بانڈو کے نپال میں نرندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف جس نے نرندر موڈی کو شادی پہ بنایا جو کہ کشمیریوں کا پر ظلم کار رہا تھا کیا وہ ٹھیک کرے گا فوج یا وہ ڈیزل جس نے امریکن ایمبیسٹر کے پاس بیٹھ کے کہا این پیٹرسن کے اس نے امریکن ایمبیسٹر کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے بھی ایک موقع دے دو اور یا اور یا وہ آصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا ملک کی سب سے ہماری اس نے آصف زرداری نے سنے ذرا آصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا امریکنوں کو خط لکھتا کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچالو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا یا یا وہ چھوٹا شعبہ شریف اب یہ اب یہ شباز شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مضمت کی شباز شریف تم یہ جو ٹائی کمیز اور سون پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو چھوٹا کہ شباز شریف یہ کہ میں ایک گین سے تین وقت انشاءاللہ گراؤں گا موسیقی 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 اچھا 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 ایک منت ایک منت آپ نے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک منت ایک منت سننے سننے میں کیا کہنے لگا ہوں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرچی پکڑ کے وہ گبرائے ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کہیں نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے بار بو نہ کہیں پکڑا جائے تو اب میں میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں اتنا اتنا پیسہ خرج کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد اور ادھر لوگوں سے پوچھیں جی اس کا کیا پیغام تھا انہوں نے کہا جی کامپیٹ آنگ رہی ہیں اچھا سنیں آپ دوسری چیز دیکھیں میں بعد میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کامپیٹ آنگ رہی ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیونکہ جب جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کامپیٹ آنتی ہیں اچھا جی سنیں دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوان آؤ میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لے بعد میں آنگا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست براؤں اور مجھے اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلپ انشورنس ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دے یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیک سے کٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس دے کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لاکھے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس طور میں ہم نے دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریایت ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں یاد رکھیں دبئی میں یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دبئی سے سستہ تیل بکرا ہے ڈیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دبئی سے سستہ ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا کسی پٹرول پومپ پہ جا خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کر دی ہیں اور قانون کی بالدستی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنی نبی کی سنت پہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتوار کے لیے قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر جب طاقتوار ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکو سے یہ تینوں ڈاکو سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک ان سونگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں گا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں میرے سے این آر او شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گرممند گرا دے گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کروگے میں ان کو کہتا ہوں گرممند گرانی تو میرے لئے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہ تاکت وار ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اترہ عظیم ملک نہیں بن بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکوں کا ٹولا اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسری طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلیں ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی اچھا آخر میں نوجوانوں اچھا بھی آتا ہوں اچھا بہتا ہوں اچھا سنیں اب اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے خودداری انسانیت اور انصاف یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی میں نے مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی ہمارے بچوں کو صحیح مانے میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی کی سنت کی تھی اس لیے میں نے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنائی ہے سکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دے گے ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے تین چیزیں کیونکہ یہ یہ یاد رکھیں جو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے سب انسانوں کے لیے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا اب میں آخری جواب کو بات سمجھانے لگا ہوں یہ غور سے سنیں تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی ایک ایک جس کی آیت ہے عمر بن معروف و نحی انلٹر منکر اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں حکم کرتا ہے نوجوان اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل یہ ساری اپوزیشن ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ہمارے ایمین ایس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیج دو یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے نمبر تو ہی نہیں ان کے پاس یہ کیسے گرائیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمین ایس کے ضمیر کو خرید دو پندرہ بیس کروڑ کی تھیلیا لے کے پھر رہے ہیں اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں میرے اتنا ٹائم گزر ہے مغرب وہ برطانیہ سے لی برطانیہ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ دے کے اس کا ضمیر خریدے گا کسی ایمین اے کا ایم پی اے کا تصور بھی نہیں ہے وہ وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولٹیشن نے اپنا ضمیر بیچا ہے وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ عمر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے ان چوروں نے یہاں اس ملک میں پینتیس سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی کئی دنیا کے محضب معاشرے میں کون سا پولٹیشن اپنا ضمیر بیجتا ہے پیسے لے کے اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے اس کو تو جیل میں ڈالیں سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی کا بیٹا ایک طریق انصاف کے میمبر کو پیسے دیتا ہوا اس کی ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی وہ سبہ جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی تو یہ میرا نوجوانوں ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے میں جو ڈیک چوپ پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے حد مہتبات سے میں اپنی قوم کو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے یہ جو داکو تین اکٹھے ہوئے تھری سٹوژز ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے ہماری قوم عمر بن معروف پہ کھڑی ہے ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا اس معاشرے سے لوجوانو میں آپ کو ایک 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 کرپشن میں اب جو شباز شریف ہے اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار عرب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار عرب روپیہ کا مطلب تین سو پجھتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے کاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ عرب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے کاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگئے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاست دان کی جررت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا تکریریں کر رہا اسیمبلی میں جا کے ایک اچھا جب نیب کی دانت میں جانا ہوتا تو کمر میں تار دو جاتی ہے جب اسیمبلی میں تکریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں جب دانت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا تو نوجوانوں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عبر بالمعروف پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کورڑ پیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایمینیز نے مجھے سب نے بتایا کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا ان کے ڈاکو سنڈکیٹ کا ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کورڑ پی آگر دے رہے ہیں رکھ لو کوئی یتیم خانہ کھول دینا کوئی لنگر خانہ کھول دینا کوئی غریبوں کی مدد کر دینا کوئی سکوڑ کھول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچ نہ کیونکہ عزت ضلط دینے والا خدا ہے رسک دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیچ تا ہے اوپر والا اسے کبھی معافی کرتا میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا ہے دل سے آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پاکستان کا قیام لا الہ اللہ کی بنیاد پر ہوا اور یہ ایک مکمل فلسفہ ہے غیر کے آگے جھکنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور جازب لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا سب سے پہلے تو مل سی کے لوگ سب سے پہلے خوش خبری یہ کہ ہماری فیڈرل گممنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہش تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس باری پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہوگی لیکن 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 ملسی کے لوگو اس سے بھی زیادہ خوش خبری آپ کو سنانے لگا ہوں ملسی 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 کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤتھ پنجاب کی کانسٹیوشل امینڈمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوی پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اس ایملی میں اچھا آپ میلسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشت کاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہیں مکعی میں ہر اکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایک اڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس بار ہی پروڈیوس کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گنا کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو بتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا اور بھی بڑی باتیں کر رہی ہے میں نے لیکن میں پہلے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ بڑے مشکل وقت میں آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزار رہا ہے پہلے ملک ملا جس کو چوروں کا ٹولا دیوالیا نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکال آئے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آگیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب اب ہی فضل ڈیزل بیبی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ما باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ما باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگوں اور جو پاکستان کے لوگ ٹی نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربرا تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبالی لاکہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہمارے بات ہے اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آت پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زردار آئی زرداری ملک کی بڑی بیماری آزم عمران خان جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوان آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائل علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورت بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہ ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکو کو نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائلی لاکے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیک اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیر اعظم بنائے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہ وہ ڈرون کو ریچے گرا دیں اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہیں جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمت اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمت اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانی ہوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہے جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کوٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات زرا میں چاہتا ہوں اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنائے ہیں کہ وہ لیڈر ہو جو خود دم دم آگے بھاگ جائے اور دوسری درہ بھاگ گیا پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب بات کرانا شریفوں کو اور نولی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے روما دوک کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کہیں گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر گئے ارب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب و کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا پرائی منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لئے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لئے رکھا ہوا یہ ہے نمبر ون جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہیں اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئے وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیہ آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر مل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچار احران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھ ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا یہ وہ جنرل جنانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب وپتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کروڑ اوپیہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھ پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو دہی اس سے کہ سولہ سو کروڑ اوپیہ نوکروں کے اکاؤنٹ میں کدھر سے آگیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے اکاؤنٹ میں بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے دماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالت ازاد ہیں کیوں بار بجوا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو چھانوے کی اسیمبلی میں آسر زرداری سے پوچھا گیا کہ سر محل آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک پڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہ یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سر محل کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچ زلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرس کے بچوں کو لیایا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہ یہ یہودیوں کا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو ملانا 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 اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں چار گناہ دو زارہ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑا ہے چار گناہ چھے ہزار ارب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار ارب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچ نا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وہ نئی ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوان یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکم رانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہی اب یہ جو چوروں کا ٹولا ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتیس سال سے نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ کے ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولا اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکروز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے میلسی کے نوجوان ہوئیے آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق یاد کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک کی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کار ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضل ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں جائے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے تیس سال بات کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہ کہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا تو سب سے پہلے میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہیں مکہی میں ہر اکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکہی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایک اڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہوں گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ بھر کی زیادہ کی خاد کی فیکٹریوں کو بند ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو بگوڑا لیے آتے ہیں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو ابھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا یہ وہ جنرل جنانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریع لگاتے لگاتے وزیر عالی بنا اور عرب پتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کروڑ اپیان آپ کے نوکروں کے اکاونٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو دی اس سے کہ سولہ سو کروڑ اپیان نوکروں کے اکاونٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاونٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے اکاونٹ میں بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے اطماعات کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالت ازاد ہیں کیوں بار بجوا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھ ساتھ ہی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مستر ٹین پسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینج لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبری سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدایبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں آسف زرداری سے پوچھا گیا کہ سر محل آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک پڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سر محل کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچ زلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دیلی لوگ ہوتے ہیں ہم جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لے آیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دینے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں دیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پسرے تس سالوں میں چار گنا دو زر آٹ سے اٹھارہ تک چار گنا پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گنا چھے ہزار ارب روپے سے دو زر آٹ میں ساٹ سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار ارب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا جو آرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وَنَهِ اَنَا الْمُلْكَرِ اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاق اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے اور جن معاشروں کے اندر قانون کی کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتیس سال سے نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکروز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے میلسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اخلاق یاد کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور مل کے صرف وہ کی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچ ٹوگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضل ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپراسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہ کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہ کہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا آخر ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باق بڑھ سبسکرائب